ناموں میں سے ہے مسلمہ کذراب نے بڑی جرت کی اس نے اپنا نام رحمان الائیامہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بے انتہا رسوہ کر دیا وہ جھوٹ اور قذب کی نشانی بن گیا ہم اسے مسلمہ کذراب کہتے ہیں اور ہر جھوٹے کو اس کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں کہ تم تم مسلمہ کذراب ہو گیا ہو رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وسط کا بیان ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے اس دنیا میں اس دار الامتحان میں اپنی رحمت عام سے ہر کسی کو چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے فرمبردار ہو یا سرکش ہو سب کو نواز رکھا ہے ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت کے یہ سووے حصے میں سے ہے اور آخرت میں نیک اہل ایمان کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازے گا جو سو میں سے باقی 99 حصوں پر پھیلی ہوئی ہوگی رحمان اور رحیم یہ قرآن کی خوبصورت ترین آیات میں سے ہیں نہ صرف روحانی اعتبار سے نہ صرف ایمانی اعتبار سے وہ تو اپنی جگہ ہے لوگی اعتبار سے زبان کے اعتبار سے یہ خوبصورت ہے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا پچھلے آوڈیوز میں ہم نے بات کی تھی پہلی آیا الحمدللہ رب العالمین پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے دوسری آیا الرحمن الرحیم پر رحمان الرحمن اور الرحیم رحمت سے اس کی شاق نکل رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ کے نام کا بدل اس کو کہا جاتا ہے یہ نام رکھنا بھی دوسروں کو ممنوع ہے ہاں اضافت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں جیسے عبد الرحمن یہ رکھ سکتے ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہے مسلمہ قضاب نے بڑی جورت کی اس نے اپنا نام رحمان العیامہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بے انتہا رسوہ کر دیا وہ جھوٹ اور قضب کی نشانی بن گیا ہم اسے مسلمہ قضاب کہتے ہیں اور ہر جھوٹے کو اس کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں کہ تم 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 مسلمہ قضاب ہو گیا ہو رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وسط کا بیان ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے اس دنیا میں اس دار الامتحان میں اپنی رحمت عام سے ہر کسی کو چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے فرمبردار ہو یا سرکش ہو سب کو نواز رکھا ہے ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت یہ سومے حصے میں سے ہے اور آخرت میں نیک اہل ایمان کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازے گا جو سومے سے باقی 99 حصوں پر پھیلی ہوئی ہوگی رحمان اور رحیم یہ قرآن کی خوبصورت ترین آیات میں سے ہیں نہ صرف روحانی اعتبار سے نہ صرف ایمانی اعتبار سے وہ تو اپنی جگہ ہے لوگوی اعتبار سے زبان کے اعتبار سے یہ خوبصورت ترین ہے علماء بولتے ہیں اس آیہ میں فساحت بلاغت خوبصورتی جمال کی انتہا ہے تھوڑا سا ہم بھی اس مختصر مگر جامع بلیغ اور خوبصورت الفاظ کی خوبصورتی کی ایک جھلک دیکھتے ہیں رحمان رحیم ہم اردو میں اسے ایک ہی معنی سمجھتے ہیں اس لئے ہمارے یہاں اس پر بحث کم ملتی ہے جبکہ عربی لغت میں ایک ایک لفظ پر تین تین چار چار پیچ پر بحث ملے گی پہلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بھی کہ راہ حامیم کا معنی کیا ہے پھر دیکھیں گے کہ ان میں فرق کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن کھلتے ہی دوسری یا تیسری آیت میں رحمان اور رحیم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا تعرف کیوں کرایا اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ رحیم پہلے کیوں نہیں ہے رحمان پہلے کیوں ہے قرآن فصاحت بلاغت کی میراج ہے پیچھے بھی ہم لوگوں نے تھوڑا ہی سہی الحمدللہ کے بارے میں جانا تھا کہ الحمد کے بارے میں کہ ایک چھوٹا سا لفظ جو کہ میزان کو بھر دیتا ہے کیا کیا معنی چھپے ہوئے ہیں الحمد کے اندر کہ دوسری زبانوں کے چار پانچ الفاظ سے بھی اس کے مفہوم اور معنیوں کو ادا کرنا مشکل ہے دیفرنڈ ڈیفرنڈ معنی لاکر بھی الحمد کے ایک سیکٹ معنی کا حق ادا کرنا مشکل ہے رحمیم رحمت رحم رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو اور ماں کے پیٹ کو رحم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بچے کی تمام ضروریات پوری کی جا رہی ہیں ماں اور بچے کا تعلق کیسا ہوتا ہے نیوبورن بچے کو ہم ذہن ملائیں بہت ہی قربت کا تعلق ہوتا ہے بچہ مانگنے کے قابل نہیں ہوتا اور ماں اس کی ضرورت پوری کرتی رہتی ہے محبت توجہ اٹینشن ماں توجہ ہٹا لے بچے سے تو ہو سکتا ہے کہ بچے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے پرورش پالنا اور پالنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے ماں کی ماں پرورش کرتی ہے ماں پالتی ہے بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے حفاظت کرتی ہے تربیت بھی کرتی ہے ٹرین بھی کرتی ہے یہ سب رحم کا حصہ ہیں بچے کو کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوتا تکلیف بچے کو نہیں ماں کو ہوتی ہے اور وہ پوری طرح سے ماں کی پروٹیکشن اور محبت کے دائرے میں قید ہے اس محبت اور کیر سے نکلا ہے لفظ رحم رحمت تو رحمت میں محبت نگہبانی ایسی نگہبانی جیسے کوئی ذاتی خیال رکھتا ہے نگہبانی سے لپٹا ہوا سمجھے کسی کی کیر میں لپٹا ہوا اللہ تعالی نے اپنا نام دیا الرحمان اور الرحیم چونکہ رحمان اور رحیم دونوں کا روٹ لیٹر سیم ہے تو دونوں کے معنی میں رحم کا معنی موجود ہے لیکن ان دونوں لفظ میں جس طرح سننے اور لکھنے میں فرق ہے ویسے ہی مفہوم میں بھی فرق ہے رحمان فعلان کے وزن پر مبالغے کا سیغہ ہے اور رحم فعیل کے وزن پر صفت کا سیغہ ہے فعلان کا وزن جوش اور خروش اور حیجان پر دلیل ہوتا ہے اور فعیل کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان میں پائے داری اور ہمیشگی کا مفہوم چھپا ہوتا ہے تو رحمان اور رحیم ایک اللہ کی رحمت جوش اور خروش کو ظاہر کر رہی ہے دوسری اللہ کی مستقل رحمت کو ظاہر کر رہی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا تو پیدا کر ڈالی ہو لیکن پھر پیدا کر کے اس کی پرورش اور دیکھ ریک سے غافل ہو گیا ہو نہیں بلکہ وہ رحمان اور رحیم ہے وہ پیدا کرنے کے بعد اپنی پوری شان رحیمیت کے ساتھ اس کی نگہداج بھی کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بعض دفعہ جو یہ رحم کا جذبہ ہے جوش میں آتا ہے مثال کے طور پر فلسطین کے نحت مسلمانوں پر قیر اور ظلم اور بربریت کے خلاف ہم نے کچھ چیزوں کو بین کرنے کا ٹھانا لوگوں کے رحم کے جذبے کو ہوش آیا اور یہ ٹھوس قدم اٹھایا گیا اس پر لوگوں نے وقت لگایا لسٹ نکالی لوگوں کو موٹیویٹ کیا اب کچھ وقت گزر گیا جوش تھنڈا پڑ گیا لوگوں کا آہستہ آہستہ ہمارے رحم کے جذبے موہجان نہیں رہا وہ پیشن نہیں رہا تھنڈا پڑ گیا یہ ہم انسانوں کی اللہ تعالیٰ نہ صرف رحمان ہے کہ اس نے بس جوش میں آ کر کائنات تو بنا دی انسان کو تو پیدا کر دیا اور اب اس کا جوش تھنڈا پڑ گیا اب اس کا رحمت کا جذبہ تھنڈا پڑ گیا نہیں بلکہ وہ رحمان کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے رحیم فحیل کے وزن پر ہے اور اس وزن سے جب کوئی الفاظ آتے ہیں تو وہ اپنے اندر ایک خاص میننگ ایک خاص مفہوم رکھتے ہیں اس میں دوام اور تسلسل کی میننگ پائی جاتی ہے تو رحیم میں دوام ہے تسلسل ہے مسلسل رحم فرمانے والا اس کے جذبہ رحم میں کمی نہیں آتی انسانوں کو پیدا کر کے بھول نہیں گیا بلکہ مسلسل ان کی ضروریات کو پورا بھی فرما رہا ہے اور مسلسل ان پر اپنا رحم بھی فرما رہا ہے اور دوسری چیز ہم دیکھیں اردو میں جب ہم مبالغہ آرائی کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے جیسے وہ ہستے ہستے بے ہوش ہو گیا میں تو خوشی سے پاگل ہو گیا اتنا کھایا کہ پیٹ پھڑ گیا یعنی باتوں کی شدت بتانے کے لئے جھوٹ شامل ہو جاتا ہے یعنی بات کی اہمیت بیان کی جھوٹ کی ملاوٹ سے لیکن عربی میں جو صیغت المبالغہ ہوتے ہیں ان میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا اس میں اتنے آگے بڑھ چڑھ کر بات نہیں ہوتی کہ اس میں غلط باتیں ڈالنی پڑے مبالغہ کا مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی کسرت کو بیان کرنا کسی چیز کے زور کسی چیز کی انتہا کو بیان کرنا تو رحمان کے مبالغے میں جو بات ہے وہ ہے انتہا سے محبت کرنے والا انتہا سے خیال رکھنے والا انتہا سے کیر کرنے والا انتہا سے تربیت کرنے والا ایکسٹریم بے انتہا رہا میم میں رحم کا تو معنی ہے ہم رحمان وزن سے اس میں بے انتہا کا مانا شامل کر دیں گے تو ہو جائے گا بے انتہا رحم کرنے والا عربی میں جب کسی لفظ پر علف نون کو ایڈ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ یعنی ایکسٹریم بے انتہا کا مانا بھی ایڈ ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ چیز آرزی ہو جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں توفان، حیجان، جوان اتشان، غزبان اس میں ایک جوش ہے، جذبہ ہے جوان کا مانا بہت ہی بھوکا لیکن بھوک ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتی اتشان، بہت ہی پیاسا پیاس ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتی غزبان، بہت ہی غصہ کرنے والا غصہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتا اتر جاتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے بھوک مٹ جاتی ہے تو مبالغے کے سیغے میں ایک انتہا کی میننگ دوسرے آرزی یعنی جو چیز ہمیشہ کیلئے نہ ہو یہ میننگ بھی پائی جاتی ہے لیکن آرزی کہنا صحیح نہیں ہے ایسی کوئی چیز چاہیے جو آ کر اس کو ہٹا نہ دے تب تک وہ ہٹتی نہیں ہے جیسے پیاس کچھ پینے سے بجھے گی بھوک کچھ کھانے سے مٹے گی تو آرزی مطلب یہ سیچویشن بدل سکتی ہے کسی نے کسی باہر کے انسر سے خود سے نہیں بدل سکتی اور تیسری میننگ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ چیز ابھی ابھی ہو رہی ہے تو رحمان کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ بے انتہا ہے بہت ہی رحم کرنے والا ہے اور وہ رحم ابھی ابھی کر رہا ہے وہ ابھی ابھی کسی رحمت کے عمل میں مشغول ہے مستقبل کی فکر ہم کو تب ہوتی ہے جب اب کا مسئلہ حل ہو چکا ہو الرحمن اور الرحیم کے فرق کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت اہم ہے انسان کا جب ابھی کا مسئلہ حل ہو جائے تب اس کا ذہن مستقبل کی طرف جاتا ہے الرحمن کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی کا مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ الرحمن رحمت بہت زیادہ آ رہی ہے اور ابھی ابھی آ رہی ہے اور عارضی ہے باہر کے انصر سے بدل جائے گی رحیم کے معنی دو ہیں پہلا معنی ہے ہمیشگی اور یہ صفت کا سیغہ ہے اس لیے اس میں ہمیشگی جیسے رحمان مبالغے کا سیغہ تھا رحیم صفت کا سیغہ ہے رحیم کا پہلا فائدہ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے ہو رحیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رحم کرے گا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ضرور نہیں کہ ابھی ابھی یہ صفت ہو رہی ہے چونکہ یہ صفت ہے جیسے کسی انسان کی کوئی بھی صفت ہوتی ہے کالٹی ہوتی ہے کہ وہ بہت رحم دل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابھی ابھی بھی رحم دکھا رہا ہے بس اس کی ایک کالٹی ہے رحیم لفظ سے یہ بات تو نکلتی ہے کہ اس کی رحمت ہمیشہ ہے لیکن اس رحمت کے ظاہر ہونے کی ابھی کی دلیل نہیں ہے اس کی دلیل الرحمان میں ہے اگر صرف الرحمان کہا ہوتا تو ہمیشگی کا مفہوم نہیں ہوتا کیونکہ الرحمان کے معنی میں عارضی ہے وقتی طور پر ہے اگر صرف الرحیم کہا ہوتا تو بہت زیادہ بے انتہا نہ ہوتا دوسرا ابھی ابھی نہ ہوتا ہمیں بہت زیادہ چاہیے اور ابھی ابھی چاہیے اور جب ابھی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے چاہیے ہمیں تینوں چاہیے تینوں چاہیے تو الرحمان اور الرحیم سے بہتر طریقہ نہیں تھا اور الرحمان و الرحیم نہیں کہا درمیان میں وار نہیں ڈالا کیونکہ دونوں بیق وقت ہیں ساتھ ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ بھی ہے بہت زیادہ بھی ہے ابھی ابھی بھی ہے ہم کہتے ہیں نا قرآن فساحت بلاغت کی میراج ہے اس کا ایک نمونہ پہلے لفظ کو غور سے سمجھنے سے ہی دکھنا شروع ہو گیا کہ حمد کیوں ہے حمد کی میننگ کیا ہے حمد پر علی فلام کیوں ہے للہ کیوں ہے رب سے پہلے اللہ کیوں ہے اللہ کے بعد رب کیوں ہے عالم کیوں نہیں عالمین کیوں ہے اور اب یہاں الرحمان و الرحیم کو دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اگر رحیم پہلے آتا اور رحمان بعد میں آتا تو کیا ہوتا کیا اس ترتیب کا بھی کوئی فائدہ ہے ہاں قرآن کے الفاظ اپنی جگہ ایسے سیٹ کیے ہوئے ہیں جیسے کوئی جوہری زیور میں ہیرو کو سیٹ کرتا ہے تراش تراش کر رحیم پہلے اور رحمان بعد میں آتا تو کیا فرق پڑتا ہر الفاظ اپنے محل پر ہے اپنی جگہ پر ہے اگر ہم مشکل میں ہیں تو مشکل ابھی کی ہے کہ مستقبل کی ہے کب کی فکر مشکل ہے ہمارا اگر ابھی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو مستقبل کی کیا فکر ہمارا ابھی کا مسئلہ حل ہوا الرحمان کے ساتھ ہمارا ابھی کا مسئلہ حل ہوا تو ہمیں مستقبل کی فکر شروع ہو گئی تو الرحیم اللہ نے بتایا کوئی مسئلہ نہیں میں الرحیم ہوں اور دونوں بیق وقت ایک ساتھ الرحمان الرحیم انشاءاللہ باقی باتیں اس کے متعلق نیکس راڈیو میں